میرے بیٹے کو واپس کی یہ درد ہے شرینگر کے احتشام بلال صوفی کے پریوار کا اس احتشام بلال صوفی کے پریوار کا جس کے آئیس آئیس میں شامل ہونے کا سندہ ہے دلی کے پاس گریٹر نویڈا کے ایک نیجی یونیورسٹی میں پڑھنے والا احتشام بلال صوفی 28 اکٹوبر سے لا پتا ہے دو نومبر کو بلال صوفی کا آن لائن آڈیو سامنے آیا تھا جس میں وہ یہ کہتا ہوا سنائی پڑا اللہ کی مرضی سے میں احتشام بلال جندل کلافہ کشمیر کا صدر سے بن گیا ہوں میں ابو بکر البگدادی کے پردی نشتہ رکھتا ہوں ویسے تو سرکشا بلوں کا ماننا ہے کہ احتشام بلال کے آئیس آئیس میں شامل ہونے کا پختہ ثبوت نہیں ملا ہے لیکن احتشام بلال کی اس طرح گمشدگی ہی کشمیر میں اس کے پریوار کا سکھ چین چھین چکی ہے کشمیر میں جہاد کے چکر میں اپنا پریوار اپنا کریئر برباد کرنے والا بلال صوفی اکیلا نہیں ہے پچھلے مہینے پنجاب کے جلندر میں زاکر موسا کے سنگٹھن انسار گجوات الہند سے سندک طور پر جڑے تین کشمیری چھاتر گرفتار ہوئے تھے جس پر اب اینائیے کو جانچ سوپی گئی ہے پچھلے مہینے ہی ایم یو میں ریسرچ سکولر رہا مننا انوانی بھی سرکشا بلوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ میں مارا گیا تھا ایسا فیصلہ اس نے میرے بغیر کیا وہ خود یہ سمجھنے والا ہے میں نے اپنے پاپا کو کتنا تکلیف دیا اپنی ممی کو میں نے کتنا پریشان کیا اپنی اکلوتی بہن کو اس لیے کتنا پریشان کیا وہ خود باشور بچہ ہے مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی اکٹوبر مہی ترال میں فیضان مجید بھٹ کے پریوار پر بھی تب آسمان ٹوٹ پڑا تھا جب گیارہویں میں پڑھنے والا مجید سندگ داتنکی بن کر گھر سلنا پتا ہوا تھا اس لیے اب جبکہ سینہ پرمک جنرل بپن راوت نے آتنکواد اور الگاوواد کا راستہ اپنانے سے باز آنے کی چتاونی دی ہے تو سنکیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں تو جو چیف نے بولا وہ ٹھیک بولا ہے اور ان یوٹس کو تھوڑی بہت ہوپولی سمجھ آئے گی کہ وہ اپنی زندگی انسلی برباد نہ کرے مین سٹریم میں رہے اور یہ ان کا زندگی کا وہ والا سٹیج ہے جہاں پہ ان کو اپنے کریئے سٹو پر ایمفیسس لانا چاہیے آرمی چیف نے بڑے صاف طور پر ان لوگوں کو جو پاکستان کے شارے اور حریعت کے شارے پر ملٹنسی کو جان کر رہے ہیں چتاونی دی ہے کہ آپ ہندوستان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ان طاقتوں کے مادیم سے کینن فورڈر کی طورہ استعمال مت ہونے دو بڑا لازمی ہے کہ کشمیر میں پیس اور ٹرینکولیٹی لائے جائے آپ سرندر کر دیجئے اور اگر سرندر نہیں کرتے تو ہر حالت میں آپ کا خاتمہ نشت ہے پاکستان اور اس کے سمرتکوں نے 1989 سے کشمیر کو جلا رکھا ہے اس آگ میں سب سے زیادہ کشمیر کی یوہ پیڑ ہی جل رہی ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ بھارت تک کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی لائک کیجئے ہمارے ویڈیوز اور شیئر کیجئے